اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مشکات المصابیح کی 4515 حدیث میں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ نہوں بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر بیماری کے لئے دوائی ہے جب دوائی بیماری کے موافق ہو جاتی ہے تو مریض اللہ تعالیٰ کی حکم سے سہتیاب ہو جاتا ہے اللہ شکر بیجن بیٹھیں کیسے ہیں بیجن آپ چھیک ہیں بھاجی کیسے طبیعت آپ کی اور جو سن ہو جاتی تھی ٹانگ سن بہتر ہوا درد بھی بہتر ہے اور چلو ایگرشن میں تو ہوتا ہی ہے وہ ایسا ایسا وہ ختم ہو جائے گا ٹھیک ہے بی پی کیسا رہا گھر میں ابھی دیکھنے ابھی ایک سو ساٹھ سو ہے چلو سفر کی وجہ سے ہوگا لیکن سفر بھی تو آخر پرابلم نہیں کرنی چاہیے نا سفر کو بھی دوڑا گھر میں نے بی پی ٹیک کرنے ہیں گھر ڈیلی پندرہ دن بیز دن جس سے آپ کو پتہ لگے کہ واقعی کیا بی پی آئی ہوتا ہے نہیں ہوتا اب بچھلی دوائی تھی ایک سو چاریس نوے تھا ابھی ایک سو ساٹھ اور سو ہے رہا اس کو یہیں پکڑ لیں گے تو فائدہ میں لیں گے ورنہ پھر سال بعد ایک بڑی پکی بیماری بن چکی ہوگی پھر سب نے کہنا ہاں اب ہے جی جی کی اب یہ بن رہا ہے سارا صاف نظر آ رہا ہے جیسے بھی یعنی سفر کی وجہ سے بھی ہو تو ہوا تو سنگھ نا آپ نے بھی سفر کیا اور بھی لوگ کرتے ہیں ہمارے جیسے سو بندی سفر کرتے ہیں نا بیٹ میں سے دس کا آئی ہوگا نوے کا آئی نہیں ہوتا سفر کرنے سے لیکن جن دس کا آئی ہو رہا ہے تو وہ دس کے اندر پرابضان ہیں جس کی وجہ سے مسائل ہوتے ہیں تو ہونا نہیں چاہیے کسی بھی سورہ رہے سنائیں کھاتی ہیں کلے جی سلے جی اور مغز ہویا رہا اور بس ان چیزوں کو پکا کرنے اپنی لائف کے لیے ابھی تو چلو میں نے آپ کو ڈیلی کا بولایا نا کہ ڈیلی ان چار چیزوں میں سے کچھ ہو تو بعد میں ہی ہو تو مردہ ہفتے میں ایک چان دفعہ ان میں سے کوئی ایک چیز بھی کھا لے نا تو ہماری لائف جو ہے وہ اچھی رہتی رہتی ہے سپر فوڈ میں سے جو یہ چار چیزیں نا ان چاروں کا استعمال کوشش کر کے تو بعد میں بھی سب لوگ رکھیں مغز ہے دل ہے گردہ ہے اور بڑی کلے کی ہے ان چار چیزوں میں سے ان کا استعمال جو ہے وہ گائے بے گائے کبھی کبھی بنا کر لے تو وہ پھر بڑے فائدے میں رہیں گے آپ اس میں یہ ہوگا کہ وائٹمین ڈی کم نہیں ہوگا آپ کا جو وائٹمین ڈی کم نہیں ہوگا تو کمزوری نہیں پیدا ہو سکے گی ہڈیوں کی پٹھوں کی تو آپ چی کریں گے اس کا موٹاپے سے تعلق ہوئی ہے موٹاپے کا تعلق کیلڈیز کے ساتھ ہوتا ہے آپ اپنا خواتین کو چاہیے ہوتی ہیں بارہ سو کیلڈیز چوبیس گھنٹے میں مردوں کو چاہیے ہوتی ہیں سولہ سو کیلڈیز یہ جنرل فارمولا ہے ہمارا ہماری بوڈی کو قائم رکھنے کے لیے جتنی ہے اتنی رہیں بارہ سو کیلڈیز خواتین میں سولہ سو کیلڈیز مردوں میں باقی پھر آکے ڈیفرنشیئٹ ہو جاتا تھوڑا بہت کہ مزدور ہیں تو ان کو پچیس سو چاہیے ہیں اٹھائی سو چاہیے ہیں مزدوری بھی رہا وہ سسٹم ہوتا ہے اس میں تو لی زیادہ کیلڈیز سے یہ تو تو وہ اب کیلڈیز کا حساب رکھیں موٹی موٹی چیزیں میں آپ کو بتا دی رہا ہوں جتنی کیلڈیز گوشت کی پلیٹ میں ہوتی ہے نا چاہیے ہیں نا چاہیے ہیں گوشت کی ایک اچھی پلیٹ ہو تو اس میں چاہیے ہیں چاہیے ہیں کلیجی مغز دل گردہ ان میں بھی چاہیے ہیں جتنی گوشت میں ہوتی ہیں سبزی کی ایک پلیٹ ہے اس میں ڈائی سو کیلڈیز ہوتی ہیں دال کی پلیٹ میں تین سو کیلڈیز ہوتی ہیں فروٹ ہمارا کوئی سا بھی ہے نا فروٹ پچاس سے سو کے درمیان ہی آتا ہے کوئی سا بھی فروٹ ہے چاہیے وہ سیب ہے چاہیے وہ مرود ہے چاہیے وہ آڑو ہے ایک فروٹ نارمل سائز کا پچاس سے سو کے درمیان جنبیان بڑا سائز ہے تو ساڑس سے ترس ہی ہوں گی سوٹا ہے تو پچاس ساڑس سے تر اتنی کیلڈیز ہوں گی چاہیے کا ایک کپ سو کیلڈیز رکھتا ہے ہماری جو روٹی ہوتی گھر کا جو پل کا ہوتا ہے وہ سو کیلڈیز کا ہوتا ہے جو تنور کی روٹی ہوتی ہے وہ ڈیٹھ سو کیلڈیز کیلڈیز کیوا اگر میٹھا ہے تو تیس کیلڈیز اگر فیقہ ہے تو مائنس اٹھارہ کیلڈیز یعنی وہ اٹھارہ کیلوریز مائنس کرے گا اگر پھیکا کہا ہے یہ موٹی موٹی چیزیں ہیں انڈا ہے گوائل میں سترسی کیلوریز ہوتی ہیں پرائیڈ میں دو سو کیلوریز دوڑایسو کیلوریز ہوتی ہیں جس چیز میں تیل پڑ گیا نا باجی کوئی سب تیل دیسی گھی ہو گیا یا عام گھی تیل ہو گیا ڈبے والا ہو گیا سبسوں کا ہے تو اس کی کیلوریز میں آپ دو ایک سو کا اضافہ کر لیں اس پلیٹ میں یعنی ایک پلیٹ میں اگر دو چمچ دیڑ چمچ تیل اتنا تو ہوتا ہی ہے تو اس میں دو سو کیلوریز کا بس آپ اضافہ کرنا ہے جیسے یہ پچاس کیلوریز سلات کی پلیٹ میں ہوتی ہیں لیکن وہی سلات جب سبزی کی شکل اختیار کرتا ہے کہ ہم نے اس میں تیل ڈال دیا تو وہ اس حساب سے اتنا کھانا بھی نہ منیج کریں پھر ہی جو کیلوریز کے چارٹس ہوتے ہیں یا آپ کو نیٹ سے بھی آپ لاؤن لوڈ کر سکتے ہیں وہ بھی دیکھ سکتے ہیں اگر آپ کو زیادہ باریکی میں جانا ہے تو جانا چاہیے کیونکہ کیلوریز پہ ہی بیس کر کے آپ اپنے آپ کو ٹھیک رکھ سکتے ہیں اب ان بارہ سو کیلوریز کے اندر رہتے ہوئے نا آپ چاہے سون علوا کھا لیں چاہے آپ کھیریں کھائیں چاہے آپ جو ہے وہ گوش کھائیں چاہے سبزی کھائیں ٹھیک ہے بارہ سو کیلوریز کے اندر رہنا ہے آپ بتا کہ رس گلے بھی کھائیں نا تو اب موٹے نہیں ہوں گے اب پہلے رس گلے کھا لیں ٹھیک ہے ہم نے بارہ سو کیلوریز کے رس گلے گلاب جامن کھا لیے برکیاں کھا لیے بارہ سو کیلوریز ہم نے پوری کھا لیے اب بارہ سو کیلوریز سے جب общ اوپر ہم اگر ٹوماتر بھی کھائیں گے نا پیاغ سلاد پروٹ تو وہ چервی بنے گا وہ بارہ سو کیلوری سے چربی بنے گی جو ہم نے رس گلے کھائیں بارہ سو کیلوری سے اوپر جو بھی چیز جائے گی چاہے وہ فروڈ کی شکل میں ہو چاہے سبزی کی شکل ہو چربی میں کنورٹ ہوگی ٹھیک ہے یہ فارمولا ہے ہمارا بوڈی کا کام کرنے کا اس پہ رہیں اس میں ایشو کوئی نہیں کہ آپ کیا کھائیں گی کتنا کھائیں گی یہ ایشو ہے کہ ہم نے بارہ سو کے اندر رہنا ہے اور ایک مشکل کام ہوتا ہے بارہ سو کیلوری کے اندر رہنا یہ بھی آپ کو بتاؤں ٹھیک ہے وہ لوگ رہے پاتے ہیں جو صحیح کھانا یعنی دو ٹائم کا کھانا کھاتے ہیں بیچ میں کچھ نہیں کھاتے ہیں ہماری تو آتے ہیں جی وہ قریب کی سمجھے نا ہم لوگ بیچ بیچ میں بڑا کچھ کھا لیتے ہیں جس کی وجہ سے کیلوری سے بڑے جاتے ہیں صبح ناشتہ کریں چھ بجے سات بجے آٹھ بجے جو بھی ٹائم ہے آپ کا اور شام کو اسی ٹیم کھانا بارہ گھنٹے کے وہ قریب سے کھانا 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 یا آٹھ گھنٹے کا وہ قریب ڈالنے کے صبح نو بجے کھایا ہے رات کو چھ بجے کھانے سات بجے کھانے نو دس گھنٹے کے وہ قریب کے بعد تو اس میں پھر ہم بالکل ایکوریٹ اپنی جگہ پہ رہتے ہیں اور ان کے جو بیچ کے ٹائم ہے ان میں ہم فالکتی چیزیں نہ کھائیں ہمارے یہاں عموماً کچھ ایسی چیزوں کے رواج پڑھ چکے جو کیلوریز میں آئی ہوتی ہیں دیکھنے میں چھوٹی 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 جیسے بسکٹ ہے اب ایک چھوٹا سا بسکٹ ہے نا تو وہ تیس کیلوریز کا ہوتا ہے یعنی اگر ہم تین بسکٹ کھا لیں سمجھے ہم نے ایک روٹی کھا لیں تو میرا خیال ہے تین چار چھے بسکٹ کھانا کوئی ایسے مسئلہ ہی کوئی نہیں چاہے کے ساتھ ہی کھا لیے ہی اور بڑے لوگ یہ روٹین میں کھاتے ہیں ان کی وجہ سے پھر پرابلم سریعت ہی ہیں بیسیکلی کھانا ہمیں کچھ نہیں کہتا فالتو چیزوں کی وجہ سے پرابلم بنتے ہیں کسی کو سموسے کا شوک ہے کسی کو پکوڑے کا شوک ہے پھر سینڈوچ فالتو کھا رہا ہے ایکسٹر نہ کھائیں جو چیز کھانا چاہتے ہیں کھانے کے ٹائم پہ اس کو کیلوریز میں شامل کر کے کھائیں اب اتنا سا رول ہوتا ہے دس بسکٹ ہوتے ہیں اس میں وہ کھانے کا مطلب ہے کہ ہم نے تین ٹوٹینیں کھا دیں اور اتنے سے رول سے بنے گا کہ آپ کو فیل بھی نہیں ہوگا یا جیسے وہ چپس ہوتے ہیں مختلف کمپنیز کے کتنے باریک ہیں ٹھیک ہے اور یوں ان کو کھانے ہوتے ہیں تو وہ اتنے سے بنتے ہیں لیکن ان کی کیلوریز رکھیں گے تو وہ بیشوائے ہیں تین سو چار سو کیلوریز کا ایک چپس کا پیکٹ ہوتا ہے تبھی تو چپس کھانے سے پیٹ بھار جاتا ہے موسیقی